خوشیاں اے ہے ہے خوشیاں تجھے تو بڑی تکلیح ہوئی ہوگی اچھا باقی درد تو کیا حال ہے اے سب سے بڑا درد تو ساتھ میں سوتا ہے یار تیری تو بڑی بری حالت ہے تیرا تو وہ حال ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے بولو نہ کچھ کرو ڈاکٹر صاحب اے ڈاکٹری علاج نہیں ہونا مجھے تو لگتا ہے کوئی پریت آتما کا سایہ ہے جو تیری خوشیوں کے پیچھے پڑ گئی ہے دیرے بول ساتھ والے کمرے میں بیٹھی ہے اچھا یہ بتا تجھے ہاؤسپٹل سے چھٹی کب مل رہی ہے ہاؤسپٹل والے تو کل ہی چھٹی دینے کو تیار ہیں لیکن ابھی میں نے نہیں جانا گھر نہیں جانا کیوں پریت آتما کا ڈر ہے کیا مجھے یہاں آرام اچھا ملے گا اور میری ریکویسٹ پہ ہاؤسپٹل آتھارٹیز والوں نے نرس بدل دیا اب ایک جنگ سی آ گئی ہے مجھے شیرو سنگ جی آپ کی گھر پر زیادہ ضرورت ہے میری کیوں ضرورت ہے میں تو بیڈ ریسٹ پہ رہوں اور میرا بیڈ پہ ریسٹ یہاں بہت اچھا ہوگا پر آپ کا گھر لٹ جانا ہے آپ کی ساس ان کے رشتے دار چاچی تائیاں پھوپڑ پھوپیاں بچے سمیت ہر کمرے میں ویراج مان ہیں کیوں آپ کا پتہ لینے آئے بچوں نے کتر کتر کے سب کچھ آدھا کر دیا ہے آٹا چاول ڈال چینی کے کنستر خالی ہو چکے کسی کو جلیتیاں چاہیے کسی کو مچھر دانی بھلے ہی ان کا خون زہر ہے پر چاہیے مچھر دانی میرا پتہ لینے آئے ہیں تو پتہ دے ہی آؤں اسی بہانے ساس کو بھی بھگا آؤں ہٹ جا اوہ نہیں ڈال جا ایسے بات پگڑ جائے گی بھابی بھی ناراض ہو جائے گی ایسا کچھ کرتے ہیں شیرو کہ بھابی خود ان سے جانے کو کہے اوہ نہیں چارو کا تو بڑا کومل نازک سا دلہ اس نے نہیں بھیجنا میں ہی جاتا ہوں نہیں یار اچھا یہ بتا تیری ساس کا یا کوئی ان کے بھائی مین کی کوئی ایسی سیکرٹ ہے جس سے بھابی کو غصہ آ جائے اور پھر میشی میری جو ساس کا سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کی چھے اوگلی ہیں تو اور وہ چیپ کا طرح ہے اوہو بھائی 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 ربارک ہو یہ تو بات بن گئی میشی بس تو مجھے ساس سے چھوٹکارا دلوا دے تُو نا اس کا گلہ گھونٹ کے مجھے نا رات کو نا ساس کی تغلیف ہو جاتی ہے شیرو جی تھوڑے دن زرہ ساس پر کم دھیان دو اور اپنی بیوی پر زیادہ وہ آگئی ہے میں چلتا ہوں اچھے نا نہیں نہیں میں چلتا ہوں اچھے بھائی اچھا بھائی میری دھو رف کر رہے تھے تیری ماں کی اچھا پریم بھائیا اداس ہو ہاں پریشانی نہیں ہے کی وہی پورانی والی نہیں سندگی نے کچھ نیا سکھایا ہے بتائیے نا کیا پریتی جی پریتی جی نہیں کیا پریتی جی اوپر چلی گئی ابے نہیں یار وہ بدل گئی ہے ہاں وہ تھوڑی سے بڑی تو ہو گئی ہے لیکن دیماگ سے وہ کبھی بھی بڑی نہیں ہوں گی وہ آج بھی آپ ہی کو چاہتی ہوں گی مجھ سے زیادہ کسی اور سے ارے سینٹرز تو کمپلیٹ کیجی وہ آپ سے زیادہ کسی اور سے پیار کرتی ہے کس سے پیسے سے یہ کونسی نہیں بات ہے پیسے سے تو ہر لڑکی پیار کرتی ہے بگر انہیں مجھ سے زیادہ پیسے سے پیار ہے اچھا ہوا انہوں نے یہ بات شادی کرنے سے پہلے بتا دی ورنہ اکثر لڑکیاں یہ بات شادی کرنے کے بات بتاتی ہیں لیکن انہیں تو میں اب تک میں جیسا ہوں ویسا ہی پریم پسند تھا ایسا آپ کو لگتا ہے لڑکیوں کو ہمیشہ سے ہی تول ڈاک اور ہانسوم لڑکے پسند آتے رہے ہیں لیکن آج کل کی لڑکیوں کو تول ڈاک اور ہیسوم یعنی مال والے لڑکے پسند آتے ہیں یعنی پیار ایک دھوکہ ہے پہلی نظر میں دیکھتے ہی پیار ہونا پیار نہیں ہے پہلی نظر میں دیکھتے ہی پیار آپ کو ہوا تھا لیکن ان کی نظر آپ کے پرس پہ پڑی کس لئے انہیں پیار نہیں ہوا انہیں میرا حسانہ اور مجھے ان کی سمائل کتنی پسند تھی یہ تو آپ کہتے ہیں کہ ان کی ملین ڈالر سمائل ہے اصل میں ان کی سمائل صرف اسی کے لیے تھی جس کی جیب میں ملین ڈالر ہو میں نہیں مانتا کہ انہیں مجھ سے پیار نہیں ہیں وہ ضرور مجھ سے ہی پیار کرتی ہیں ضرور کرتی ہوں گی تب ہی تو انہوں نے آپ کو پیسہ کام آنے کے لیے کہا ویسے پیسے کے علاوہ وہ آپ سے بھی پیار کرتی ہیں مگر میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں کیوں آپ کا لون تو سانکشن ہو ہی گیا ہے اور پھر دیرے دیرے دکان بھی چلنے لگے گی جو پیسہ آئے گا پریتی دیدی کی جھولی میں ڈالتے رہنا ارے اس میں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لے جائے گا تب تک پریتی جی کسی ریڈی میٹ پیسے والے ایک ساتھ بھاگ گئی تو اور ریڈی میٹ آپ کے پاس صرف پیار ہے پیسہ نہیں اور پیسے کے بینا وہ آپ سے شادی نہیں کریں گی نہیں وہی تو اس کے لیے مجھے تورنت پیسہ چاہیے تورنت اوورنائٹ اوورنائٹ پیسے تو صرف قسمت والوں اور چوروں کے پاس آتے ہیں مرے یار آپ کے کیس میں ایک تیسرا سورس بھی ہے تیسرا سورس کیا ہے وہ سورس آپ کے باؤ پاو ارے پاو سورس نہیں زریعہ ہے میری بیبسی میری مفلسی میرے اس حالات کا وہ تو امید نام پر ہی دھبا ہے مشکل ہے پر نام ممکن نہیں ہے دیواروں کو بھی کھان ہوتے ہیں ادھر لاؤ کیا دیوار اتنے کان سمجھے اس سے آپ رات و رات نہیں دن میں ہی امیر بن جاؤ گے تو ٹھیک ہے یار انوچ پر اس طرح اگر مجھے پیسے مل بھی گئے نا تو بھی خوشی نہیں ملے گی مجھے سوال آپ کی خوشی کا کھا ہے آپ تو پیار میں پڑ گئے ہو اب ان کی خوشی میرا مطلب ہے پریتی دیدی کی خوشی میں ہی آپ کی خوشی ہے کیا کیا سپنے دیکھے تھے تنکا تنکا چن چن کر اپنا ایک گھوسلا بنائے گی اور پھر اس گھوسلے میں میں وہ اور ہمارا پیار بسے گا اب انہوں نے گھوسلا بنانے کے لیے منا توڑی نہ کیا ہے اس گھوسلا آپ کا آٹ بیڈروم ہال کچن اور ٹیریس کا ہونا چاہیے اور بات رہی پیار کی وہ تو انٹرکوم پہ بھی ہو سکتا ہے تو تو وہ وہ شائری وہ وہ گزلے جو میں ان کے لیے کہتا ہوں اس کا کوئی مول نہیں کیوں نہیں اگر وہ بازار میں بک پائے تو ان کا پریتی دیدی کیلئے مول ہے کیا زمانہ آ گیا ہے پہلے پریمی پیار سے شادی کرتے تھے آج کل پریمی مال سے شادی کرتے ہیں پریم بھیا شادی کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں مہ 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 وہ دیکھ ہے شیرو کی پتی جی آری ہے فپھے کٹنی دیکھنا بھی کیا بولتی ہیں نمسٹے کچھ آئی ہے میں یہ کہنے آئی ہوں کہ میں جا رہی ہوں لو بہی ایسے کیسے جا رہی ہوں نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا پھر کہے گی ہمیں کھانا نہیں پوچھا میں یہاں ہالچل پوچھنے آئی تھی یہاں شادی کی کھانا کھانے نہیں آئی تھی ہائے رام تو ہم کیا یہاں پر شادی کھانا کھانے آیا ہمیں کھانے کھانا نہیں ملتا ہے کھار میں کھانا نہیں ملتا جب ہی تو یہ ڈیرے ڈالے بیٹھی ہو اتنا ہے تو جاؤ گر آرے بیٹھی ہو تو تیرے کو کیوں مرچی لگ رہی ہے آرے سنتا صحیح دفاع کاری اس کو لو جی اسی سے اپنے اور پراہوں کے پہچان ہوتی ہے ایک ہی آئی تھی اس کی شیرو کی رشتے دارنی ہے کچھ بھی بکھے چلی گی دیکھ لو ہائنی پین شیرو کی رشتے دارنی تو میں بھی ہوں میں تو نہیں بکتی اوہ تمہیں تو میری پین ہے نا میں تیری تھوڑی گل کر رہی ہیں میں تو اس کی گل کر دی تھی پہ یہ تو میرے دماد کا کار ہے پاوے میں بیٹھی ہوں پاوے چاہوں کوئی جلتا ہے تو جلے ارے وہ تو ہے ہی ایسی ہم کونسا پرواہ کرتے ہیں چھڑ پرا مٹیپاؤ نا پہ مجھے گھر سے نکال کے دکھائے تو ویسے کال کا ہوں پین یہ تو تیرے کر کے میں چپ ہو گئی نہیں تو سناتی اسے چنگی ترہ دفاکار یہ سارا کھاندھان ہی ایسا ہے شیرو بھی ویسا ہے وہ میری پین بیٹھی ہے نا شکونتلا اس کے لڑکے کی نوکری کے لیے میں نے شیرو کو بہت ہی کہا چاہتا تو اس کو لگا ستا تھا پر نہیں ارے تو چھڑ پراہ تو میری پین ہے تو ایک کام کر اس کو میرے پاس بھیج دیو میں اپنے پراہ سے کہہ کے نا چنگی سی نوکری لگوا دوں گے یہ ہوئی نا پرانو جیسی بات اس کا اپنے چنگی چنگی پہ آیا پریسی بیٹا لو میشی میں آ گیا میں دیکھوں سارا سامان لے کے آیا کے نہیں میشی پتر پریسی بیٹا میشی پتر آگے سب سامان لے کے آیا سب کچھ لے آیا جی پر دیویوں گلتی سے کوئی یہ بھی پوچھے گا کہ شیرو کا حال کیا ہے وہ میں پوچھ نہیں والی تھی شیرو کی طبیعت کیسی ابھی ابھی تو ٹھیک ہے آپ لوگوں کے بارے پوچھ رہا تھا ابھی آرہا ہے آرہا ہے میں آتی ہوں کہاں آتی ہوں آرے لے بیٹا یہ تیرا سامان ہے آنکل پاپا ٹھیک تو ہے نا ٹھیک ہے اب بہت چلتی آنے والے ٹھیک ہے یہ سامان دے میں سامالتی ہوں تو ایک گلاس دودھ کا پیلے کتنی کمجور ہو گئی ہے او نانی نوٹ اگین میں آپ سے ایک بات پوچھوں آپ برا تو نہیں مانو گے میں برا شروع نہیں مناتی پوچھو وہ جو آپ کا بھائی ہے وہ کبھی جیب کتری کے کیس میں پولیس تھانے گیا ہے آپ کو کس نے کہا چھکا نے بتایا ہوگا اسی نے بتایا نا میں کیسے بتا سکتا ہوں جی مجھے تو منا کیا بتانے کے لیے میں کچھ نہیں بولوں گا تو نہیں بتایا گا تو مجھے پتا ہی نہیں چلے گا میں اس کی خبر لے کے آتی ہوں برا ہاتھ چھانتے ہیں چھانتے ہیں چھکا تو ایترا تو بڑی دودھ دی تولی ہوئی ہے ہاں میں اپنے بیلے پول گئی ہے میرے پرانو سارے شہر میں ٹون پڑھ بھی پھرتی ہے تیری کوڑی کو اس کے ساتھ روالوں نے نکال دیا تھا کیونکہ اس کو کھانا ہی نہیں بنانا آتا تھا ہائے نہیں کی بھکواس کرے چاہری ہے جنا تمیز سے بات کر میں تمیز دوں کارا ہاں میں تو مطرح مون نوچے کی ہائے رببا ہاں ہاتھ لگا کے دے میرا مون نوچے کی ارے رب تیرا مون نوچے گا ہاں بیٹیاں دے گھار بیٹھ کے روٹی کھان دیئے شرم کر تو اپنی نو کا سارا دہیج لے سمیٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے ہاں اور اپنے آپ نو تو دیکھ جس کے گھر میں رہتی ہے اس کی برائی کرتی ہے کہتی ہے شمشیر برا ہے کمینہ ہے یہ شمشیر میہ جوائی ہے میں جو مرجی کہوں جو مرجی کروں تو بھی کیا تو نکل گھر سے باہر آرے جا جا تکو نوچے ایسے گھر سے نکالنے والی شمشیر میرا پنیوا ہے تو دیکھ نہ تیر کو گھر سے باہر نکالنا میرا نام بھی سکھانی ہاں ایک تکو انہوں ہاتھ لائکے دکھا میں تیر تنگیں نہ توڑ تو جا جا بہتی نہ جنڈا والی کے باہر کرتا ہے ایسے گھر ایسے گھر ایسے گھر ایسے گھر جن نکلو سارے یہاں سے ایسے گھر ایسے گھر ایسے گھر اگر فاکتا چاروں مٹا؟ انجام چاروں کی مار جقة جہاں سے اگر چاروں کی مار ہے اگر روڑہ وہ پھڑکیں بلڑ پیچھو بلڑ یہی اب یہاں رجا یہاں سوم پہ بیٹھا یہاں رجا اگر سوم پہ بیٹھا سر آپ نے مجھے بلایا بیٹھن بیٹھنے بیٹھ سے پہلے ہاں ریز کے اکاونٹ بیل اب تک تم نے مجھ سے چیک کیوں نہیں کروائے سر نہ آپ کے ہاتھ بچے ہیں نہ پاؤں بچے ہیں سائن کیسے کرتے ایک اپاہیس آدمی کو تنکرنا میں نے ٹھیک نہیں سمجھا سر سکسینہ اپنے مو پہ چپیڑ مارو چپیڑ مارو اپنے مو پہ ملو میں یہ ماروں گا پتمیز آدمی اپاہیس کو کبھی اپاہیس نہیں کہتے کل کو تمہارا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا نہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا میں بڑے دھیان سے چلتا ہوں you mean to say تمہارا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تمہارا مو اتنا ٹیڈا ہے تمہارے مو کے اوپر چپ پڑے ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو کہ تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کوئی بھی ماں ایسا چپو چپ بچہ جام مینی سکتی وہ تو ایک بار ایک بہسے نے بچپن میں مجھے سینگ مار دیئے تھے پھر ہوا نہ ایکسیڈنٹ نہیں سر وہ ایکسیڈنٹ نہیں مانا جائے گا وہ تو بہسے نے جان بوجھ کر اپنی مرضی سے مجھے سینگ مارے تھے میں اسے انگلی جو کر رہا تھا سکسینہ یہ شہر ایکسیڈنٹ کا شہر ہو گیا ہے یہاں ہر دس منٹ میں ایک آدمی کے اوپر سے پس کار یا ٹرک گزر جاتا ہے اچھا کمال کا آدمی ہے سکڑ کر پتہ ہو گیا ہوگا کون آدمی وہی آدمی جس کے اوپر سے ہر دس منٹ میں ٹرک گزر جاتا ہے وہ تو اپنے دروازے کے نیچے سے ہی گھر میں گج جاتا ہوگا سکسینہ تو بھی نکل لے یہاں سے جا فائلیں لے گیا پھر سر یہ تو بتائیے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا کیسے چارو بھا بھی ساتھ میں نہیں تھی پھر آپ نے کنٹرول کھویا کیسے پتہ نہیں پہلے کار ادھر گئی پھر ادھر گئی مجھ سے سمبلی نہیں شاید کار کے ٹائر لوس تھے ٹائر لوس تھے کہ آپ ٹائٹ تھے لنا ایسا سنوا تھا سکسینہ ایک بچہ بیچ میں آ گیا تھا اسے بچانے کے لیے میں نے کار دائی طرف موڑی تو سامنے جھوپڑ پٹھی تھی اب بائی طرف وہ بچہ تھا تو میں نے کار بیچ میں گھزیڑ دی اور بیچ میں کیا تھا سر بیچ میں مجھے کیا پتہ کیا تھا لیکن کچھ سالٹ سا تھا جس نے میرے ہاتھ پاؤں توڑ دیئے سنے وہاں ایک مندر تھا سڑک کے بیچ میں ہاں تو بھگوان ہے اپنا گھر کہیں بھی کر سکتے ہیں مندر کو تھوڑا سڑک کے سائیڈ میں کر لیتے تو آپ بھی بچ جاتے ہیں کہتے ہیں بھگوان نے خود لوکیشن چوز کر کے دی اپنے گھر کے لیے اوہو تو بھگوان جی کا اپنا کیا حال ہے چوٹے تو انہیں بھی آئی ہوں گی وہ تو اب نہیں رہے کیا کہہ رہے ہیں جہاں سے آئے تھے وہیں بھیج دیئے بھگوان جی سے پنگا لے کے آپ نے ٹھیک نہیں کیا سر پھر ان کا تو فائدہ ہوا وہاں پر تو اب پہلے سے بھی بڑا مندر اور خود بھگوان جی وہاں ستھاپیت ہوگے میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں سرکار سے اپنے ڈیمیجز کلیم کروں ڈیمیجزیں تو آپ کو کافی مل گئے ہیں اب تو آپ کو ریپیئرز کی ضرورت ہے ادھر آ نا سمجھئے سر میں تیری دو چار ہڈیاں توڑ دیتا ہوں پھر ایک کٹھی ریپیئر کروا لیں گے میں آپ کا کلیم تیار کر دیتا ہوں انشورنس کمپنی سے لے لیں گے انشورنس کمپنی کے فائدے ہی فائدے ہیں ایسے پیسے نہیں ملتے ہاتھ پہنچ اڑوانے پڑتے ہیں ہاتھ پہنچ اڑوانے کے فائدے تو آپ کو ہو گئے پیسے بھی ملیں گے اور ساس جیسی بیماری بھی دور ہو گئی وہ تو دور ہوئی ہے ختم تھوڑی ہوئی ہے ایسا نہ کہیں آج ساس ہیں تو چارو جی ہیں ساس نہ ہوتی تو چارو جی بھی نہیں ہوتی اسی لئے تو کہہ رہا ہوں وہ نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتی کہ وہ خوشیاں ہوتی وہ تو خیر اب ایک خواب ہے سچ تو یہ ہے کہ آپ بار بار بچ گئے آپ نہ ہوتے تو سارا بینیفٹ چارو بھاوی کو مل جاتا ہے انجانے میں ہی صحیح انشورنس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے اس فائدے سے مجھے کیا میرے جیتے جی چارو ٹھیک سے رہے بس نانا ایسا نہ کہیں وہ اس گھر کی لکشمی ہے وہ لکشمی نہیں ہے لکشمی بھائی ہے اور میں لکشمی چاندوں جو بھی ہے مگر آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر کامیاب آدمی کی پیچھے اس کی اپنی عورت ہوتی ہے جو اسے یہ یاد دلاتی رہتی ہے کہ وہ کتنا بڑا بیفکوف ہے جی یہ اس عورت کی کامیابی کا راز ہے جو ملے ناچ لے نا کر انتسار بڑی خوشی کے چکر میں ننہی نا کر بے کار سوچ سوچ گھبرانا پیاری کر لے تُو مستیاں سوچ سوچ گھبرانا پیاری کر لے تُو مستیاں اور جو مستیاں موسیقی